خمجھو پھر تمہیں کوئی گمرانی کرے گا ان طویز بطیوں کے دھاگوں کے چکروں سے نکلو صبح اٹھو فجر پڑو خود بخود تم پر جادو ہو جاتا ہے خود بخود جو نہیں پڑتا ہے فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر سے پہلے شیطان یعنی کہ جن آ کر ہر اس بندے کی گدی کے پیچھے تین گرے لگاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو سو نہ جلدی صبح پھر جاد کھلتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے جو وضو قسل کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے جو نماز پڑ چکتا ہے اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے اب بتاؤ کہ جو نہیں اٹھتا گرہ پہ گرے لگے گی پھر کھلے گی نہ کٹے گی نہ کھلے گی آج ہمیں گرے لگی ہیں اس گروں کو کھولنا ہے صبح اللہ کے فضل سے اللہ سے مدد مانگ کے اٹھو دیکھو کیسے جادو ٹوٹتا ہے جب بعد میں فجر پڑ چکتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندے تو میری ایمان میں آ گیا جب اللہ گرنٹی دے دے اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے صرف ایک تصویح پڑھ لو فجر کے بعد اللہ کی قسم کا ادھاٹ میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا کہ تم پر کچھ جادو کر سکے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ یہ بتی نہیں ہے ادھر لیلو تو ادھر رکھ لو ادھر جلاو تو ادھر رکھو تمحال پاؤ تو یہ کرو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ جس نے سبحان اللہ وابحمد سبحان اللہ العظیم صبح سو بار پڑھ لیا سمندر کی جھاک کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے ایک تصویح سے اللہ وہ معاف کر دے گا یہ وبال ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یہ بیمارییں یہ ادمیشیں یہ اولادوں کی پکڑ یہ ساری کیا ہے یہ ہماری بیماری ہمیں پکڑا ہوا ہے ہمارے عمال نے ہم جھوٹ بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں ہم ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا ڈرتے ہیں تو یا پولیس سے ڈرتے ہیں یا کیمرے سے ڈرتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں کو گلتی نہ ہو جائے کاش اللہ سے ڈر جائیں تو پھر دیکھو اللہ پاک تمہیں کہاں کہاں سے رزق عطا کرتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ